اسلام علیکم ارمالی ورکاتو میں ڈاکٹر ابو بارنائک ترمینیٹر پریسر آج ہم بات کریں گے ڈسٹرک کلگام کی پٹیکیولر سوشل ویلفیر ڈپارٹمنٹ کی کیسے کلگام ڈسٹرک میں فارمر آئی ایس اور چند کے ایس مل کے انہوں نے فوجڈ اور فراڈ ڈاکیمنٹس پہ بہت سارے اپوائنٹمنٹ کیے ہیں ایک اگزامپل بھی دے دیتا ہوں ہر ایک چیز کا میں پورا خلاصہ کروں گا اب چلتے ہیں ہم سیدھے کیسے کیسے ان فیک اور فارجڈ ڈاکیمنٹس پہ اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے ایڈوٹائزمنٹ نوٹیس جو تھی نوٹیس نمبر ٹویل تھا آفٹ ٹو تھا ٹو تھا ٹو تھا ٹو تھا ٹو ہزار ٹو ہزار ٹو ہیس ہیمن ریسورس میں ون سٹاپ سینٹر میں او ایس سی میں پوسٹس لگانے تھے نمبر فرسٹ سینٹرل ایڈمیسٹریٹر ایک پوسٹ اس کے بعد کیس ورکر ایک پوسٹ اس کے بعد کاؤنسلر ایک پوسٹ اس کے بعد پیرا لیگل پرسن ایک پوسٹ پھر ہے پیرا میڈکل پرسن ایک پوسٹ اس کے بعد ہے آئی ٹی سٹاپ ایک پوسٹ ملٹی پرپس ہیلپر دو پوسٹس اور سیکیورٹی گار کے لیے دو پوسٹس ٹوٹل جو بنتا تھا وہ دس پوسٹس تھا جب کہ ہزاروں اور لاکھوں جوانوں یوٹھ نے اس میں فارم برے جس میں پٹیکیولر ہمارا ومن فوک تھا لیکن ان کے ساتھ کیسے دوخہ دڑی کی گئی ان ان امپلائیڈ یوٹھ کی ایک ہوپ تھی کیونکہ وہاں پر ڈسٹرک جو ہیڈڈ تھا ایک آئی ایس آفیسر ینگ آئی ایس آفیسر تھے ہمارے ڈسٹرک میں اور کیس آفیسر سوشل ویل فیر میم تھی ینگ تھے تو ہر ایک نے بروسہ کیا کہ یہ جو ہوگی سیلیکشن یہ فیر ہوگی بٹ انفورچنیٹلی اس دن بھی مجھے پتا تھا یہ فیر نہیں ہوگی یہ ڈس آنسٹ لوگ بیٹھے ہیں یہ کرپشن یہ بوکے ہیں پیسوں کے یہ بوکے ہیں نپوٹیزم کے یہ ایس آفیسر چاہے وہ آئی ایس آفیسر تھے یا کیس آفیسر انہوں نے اپنے مفاد کے لیے اس جو ایڈوٹائزمنٹ نوٹس نکلی تھی اس کو موڈفائی کیا اور نیا ایڈوٹائزمنٹ نوٹس نکالا 15 آف او ایس سی کلگام ڈیٹیڈ ٹوینڈی نائن نائن ٹوزنٹ ٹوینڈی ٹو اور اس کی اوپننگ ڈیٹ جو تھی ون ٹین تھ ٹوزنٹ ٹوینڈی ٹو منز اکٹوبر فرسٹ لے کے پندرہ اکٹوبر کلوزنگ ڈیٹ اور پہلے جو دس پوسٹ تھے ان کو انکریز کر کے تیرہ پوسٹس بنائے گے ایٹی پوائنٹس جو رکھے ہیں وہ ایڈوکیشن کالیفیکیشن کے رکھے ہیں اور ٹوینڈی پوائنٹس جو کیا ہے وہ وائیوہ تھا اس کے بعد انٹریوی نوٹس نکلتی ہے ون سٹاپ سینٹر کی اس میں لسٹ میں اگر دیکھیں گے سب سے ٹاپ پہ ناہیدہ نور سینٹر ایڈمیسٹریٹر کی پوسٹ پہ یہ سب سے پہلا نمبر ہے اس کا کیوں میں اسی کی ذکر کروں گا کیونکہ میرے پاس اس کے ہر ایک ثبوت ہے اور کیسے ایک KS اوفیشل اور ایک IS اوفیشل نے ان کو ڈیریکٹ کیا بیٹا یہ ایکسپیرینس آپ مت لے آو آپ اس حساب سے ایکسپیرینس لکھوا دو دو ایکسپیرینس بھی دکھاؤں گا سبمٹ ہوئی ہے فارم کے ساتھ آپ شاک ہو جائیں گے یہ کیسا کیسا کھیل ہے آل دو ہم سوچتے ہیں جو یہ IS ہے KS ہے یہ خود پڑے لکھے ہیں اور جاہل نہیں ہے گوار نہیں ہے تھگس نہیں ہے لیکن سب سے بڑے تھگس جو ہوتے ہیں وہی کرپٹڈ اوفیشلز ہوتے ہیں جو ہمارے یوت کو کیا کا ریزن جو ہے یوت کا وہ وہی کرپٹڈ اوفیشلز ہے تینشن جو سوسائٹی میں یوت کے مائنڈز میں ہیں یہ صرف یہ کرپٹڈ اوفیشلز کی وجہ سے ہے اب دیکھئے فائنلی فیک ڈاکومنٹ والی ناہیدہ نور سیلیکٹ ہو جاتی ہے اور ان کے سیلیکشن کا مین جو کریڈٹ جاتا ہے وہ سوشل ویل فیئر آفیس سنوبر الطاپ میڈم جو کیس ہے اور جو چیئرمین تب تھے جن کو ہم ادر وی میں میں آرٹی آئی کرتا ہوں کیوں ان والو ہے اس کا ریزن بھی بتاؤں گا میں آرٹی آئی کرتا ہوں مجھے سیدھے سنوبر میڈم کہتی ہے کہ آپ دیش دروی ہو آپ کو میں آرٹی آئی کا رپلائی نہیں دے سکتی ہوں پھر میں فرسٹ اپیل کرتا ہوں فرسٹ اپلیٹ ایتھارٹی ڈی سی صاحب ہوتے ہیں اس کے بعد بھی مجھے اس کا کوئی بھی رپلائی نہیں ملتا ہے پھر فرسٹ اپریل 2023 آپ خود چک کر لیجے میرے فیس بک پیج پہ میں نے ایک سٹوری ڈالی ہے وہ بھی چک کر لیجے اس میں میں نے کہا کہ کتنا گھوٹالا ہے لیکن اس پہ بھی کسی نے دیان تک نہیں دیا ناہیدہ نور صاحبہ کی اکیڈیمکس کا ایسے ہے پی جی سائیکولوجی 2014 میں ریجسٹریشن ہوتی ہے 2016 میں کمپلیٹ ہوتے ہیں اور ان کا انرولمنٹ نمبر ہے م اے پی سی ون فور سیون ون سکس سیون ٹو فور تھری م اے پی سی کورس کورڈ ہے ان کا ایک ڈپلوما بھی ہے پی جی ڈی سی ایفٹی 2017 سے لیکے 2021 تک ہے لیکن 2019 میں ان کا وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور اسی دوران ان کا بیڈ بھی ہے بیڈ ان کا 2015 سے شروع ہوتا ہے جینوری 2016 تک یہ یاد رکھے گا ان کا پی جی 2014 سے لیکن خود دیکھ لیجے پی جی ڈگری کے بغیر ایکسپیرینس اس سے پہلے کا دیا جاتا ہے آپ خود دیکھ لیجے ایون اس میں تب ایڈمیشن بھی نہیں تھا لیکن ان کی ایکسپیرینس سٹارٹ ہوتی ایکسپیرینس کس کی ہوا ہے ایکسپیرینس نیشنل ایڈکیشن اینڈ ہیلک پرسٹ جب میں وہاں کے چیئرمین سے ملا آج بھی وزٹ کیا کل بھی اس کے آفیس وزٹ کیا اس کو چند چیزیں یاد نہیں آ رہی تھی پھر ان میں نے یاد دلائی اس کے بعد کیا ہوتا ہے نیشنل ایڈکیشن اینڈ ہیلک پرسٹ وید ریفرنس نمبر نسی سی یاد رکھے گا نسی سی سیون فور ابلیک ایٹین دیٹڈ ہے بیس گیرہ ٹو تھوزنٹ ایٹین یاد رکھے گا اور ایکسپیرینس ہے پانچ تین دو ہزار تیرہ سے لے کے اٹھائیس پانچ دو ہزار ایٹین تک اور ایز ایک کیا دیا جاتا ہے ایکسپیرینس ہیلتھ ورکر ابلیک کاؤنسلر اب مجھے یہ بتا دیجئے آپ لوگ ایز اتنے پڑھے لکھے کس جگہ پہ ٹک تھی یہ ایز ایک ہلتھ ورکر کام کر رہی تھی وہاں پر یا ایز ایک کاؤنسلر اب دیکھئے نئی ایکسپیرینس میں اور بھی کرپشن سکیمز ہے سیکنڈ ایکسپیرینس سیم نیشنل ایڈوکیشن ایڈ ہیلتھ ٹرسٹ کیونکہ اس کو ڈیریکشن آتی ہے ڈی سی آفیس سے کہ آپ اس کو بدل دیجئے اب وہ نئی ریفرنس سیم رہتی ہے ریفرنس ان سی سی یہ پیچھے آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں سیونٹی فور ابلیق سیونٹی فور ابلیق ایٹین اور ڈیٹ پڑتا ہے اس میں اٹھائیس دس دو ہزار ایک کئیس یہ ایکسپیرینس ناہیدہ نور صاحب کی اب ایز ای ہلتھ ورکر اور کاؤنسلر نہیں رہتی ہے اب ایز ای ایڈمیسٹریٹر ہو جاتی ہے کیونکہ اس کو ایڈمیسٹریٹر ایزے جاب ملنا تھا نا فورس پوزیشن پہ ایڈمیسٹریٹر تھا چالیس ہزار سیلری کیونکہ کرپشن دہان شہان ہی اس طرح پاتا چھو بڈ بدل جاتی ہے یہاں پر ایکسپیرینس ہو جاتی ہے پانچ چھے دو ہزار چودہ سے لے کے اٹھائیس آٹھ دو ہزار اکیس اب پانچ سال کی ایکسپیرینس نہیں ہے بھائی یہ نہیں ہے اب اب ایکسپیرینس بڑھانے والا کون ہماری کیس میڈم سنوبر میڈم کیوں کیونکہ انہی کے ہاتھ میں سب ہوتا ہے وہی کال کرتی ہے اچھا مجھے یہ بتا دیجئے آپ لوگ کرپٹڈ نہیں ہو آپ دونوں آفیشلز کرپٹڈ نہیں ہو تو مجھے یہ بتا دیجئے ان دونوں جو سبمٹ اس نے کی کیا آپ کو نہیں دکھا یہ اور یہ اگر سپر امپوز کریں گے تو اس میں فراڈ ہی فراڈ ہے آپ بتا دیجئے آپ کے ایس اور آئیس ہونا آپ نے کس بیس پہ یہ کالیفائی کیا آپ کو تو ای بی سی نہیں آتا ہے آپ لوگوں کو سی دے جانا چاہیے فرسٹ کلاس یا سیکنڈ کلاس کے بچے کے پاس وہ آپ کو ڈیفرنسیشن سکھاتا ہے لیکن آپ کو وہ بھی نہیں آتی ہے اب یہ جو سب گھوٹالا ہوا یہ دو کرپٹڈ آفیشلز چاہے آئیس آفیشل ہو یا کیس آفیشل ہو پہلی سیڈکیٹ میں اگر لکھا ہے ہیلت ورکر ایز ویل ایز کانسلر دوسری میں لکھا ہے ایڈمیسٹریٹر کانسلر اور ہیلت ورکر آپ مجھے ان تینوں میں بتا دیجئے ٹک کس پہ ہے جو ٹک والا ہے وہی تو کر رہی ہے وہ ان تینوں میں سے کسی پہ ٹک نہیں ہے تو آپ کو یہ سیڈکیٹ ریجیکٹ کرنا چاہیے لیکن آپ نے نہیں کیا آپ نے اس کو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑا آپ نے پورے یوت کو ایکس فلائٹ کیا اور اس کو جواب دے دی مجھے پتا ہے آپ کے اس کرپٹ ایکٹ نے کیا کتنی بربادی کی اس نے ڈیٹوریٹ کی جتنے بھی ہمارے کلگام کا یوت ہے ان کی لائف کو ڈیٹوریٹ کیا ان کو کیاس میں ڈال دیا ان کو ٹینچن میں ڈال دیا ان کو سٹرس میں ڈال دیا چاہے وہ وومن فوک ہو یا میل ہو چاہے کسی بندے نے سیکیورٹی گار کے لئے اپلائی کیا آئی ٹی آئی سٹاپ کے لئے اپلائی کیا کاؤنسلر کے لئے اپلائی کیا یا ایڈنسٹریٹر کے لئے اپلائی کیا ہر ایک کے دماغ میں یہ آ گیا کہ یہ کتنے بڑے چور ہے ڈسٹرک آفیشلز انہوں نے اپنے بندوں کو لگایا اور پورے کلگام ڈسٹرک کے یوت کو آپ نے تبہ ہوا برباد آج ہمارے ڈسٹرک میں آنسٹ ڈی سی صحابہ آئے ہیں آج میری ریکویسٹ ان سے ہے کہ آپ ان تیرہ پوسٹ کی ویرفکیشن کیجئے آپ ایک کمیٹی بنایئے میری ریکویسٹ ہے جہاں میری آپ کو زورت پڑے گی میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی نکالوں گا کیونکہ میں ایک ریسرچر ہوں میں ایک ایک گلتی نکال سکتا ہوں میری زورت جہاں بھی ایڈنسٹریشن کو پڑے گی میں 24-7 ایولیبل ہوں جمہو اینڈ کشمیر کے یوت کے لیے میں ٹائم دے دوں گا میں ویرفکیشن کروں گا میں آپ کو ان تیرہ پوسٹ اس کے ایکچوال ڈاکیمنٹ سبمٹ کر سکتا ہوں اور جو ڈیزرونگ کانڈیٹ ہے ان کو ڈراپ کیا گیا آپ ایک کمیٹی بنایئے اس کی رپورٹ تیار کیجئے اور اگر اس میں کوئی کیس آفیسر فس رہا ہو کوئی آئیس آفیسر فس رہا ہو اور آپ ہائر ایتھارٹیز کو لکھئے تاکہ یہ جو ڈیڈ وڈ ہے یہ جو دیش دروہی لوگ ہے ان کی جگہ جینوں میں ہے ان کی جگہ ٹرمینیشن ہے باقی کچھ نہیں کیونکہ یہ دیش کو کھوکلا کر رہے ہیں ان کی وجہ سے ایک آنسٹ آفیشل ہے وہ ٹرمینیٹ ہوتا ہے اور ایک آنسٹ آفیشل دیش دروہی قرار دیا جاتا ہے کیونکہ ان کے کرپٹیڈ ایکٹ سے باقی تھائنکیو